ایم ایس ایس پی فیسٹ دوزار تیئیس میں معصوموں نے دیا دیش پریم اور دیش بھکتی کا سندش اسٹوڈنٹس نے لگائے بہترین کھانے کی اسٹول سیکھا سیلف سٹارٹ اپ کا طریقہ ایم ایس ایس پی کی اور سے فن فیسٹ دوزار تیئیس کا شاندار آئیجن ہوا فیسٹ میں ساتو اسکولوں کے بچوں کے بیچ فینسی اڈریس پچاس میٹر کی دوڑ کا کمپیڈیشن بھی ہوا ساتھی پیرنٹس کا بھی کوئیز اور رسا کشی کی پرتیوگیتہ کا آئیجن ہوا ماہ سچیو زیڈ تاہیر احمد نے کہا ہے کہ ایم ایس ایس پی ساتو اسکولوں کا سمو جو مل کر فیسٹ کا آئیجن کرتا ہے اور کئی طریقی پرتیوگیتہ کا آئیجن بھی اس میں کیا جاتا ہے ساتھی مستی بھی ہوتی ہے پوشا دیکش عبدالوید خان نے کہا کہ فیسٹ کے ذریعے بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور سٹال لگا کر انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کتنی محنت کی کمائی کر کے ان پر خرچ کرتے ہیں ساتھی انہیں سیلف سٹارٹ اپ کی جانکاری بھی ہوتی ہے ریٹائرڈ آئی ای ای ایس عبدالعزیز نے کہا کہ بہت ہی شاندار فیسٹ آئیجن ہوا ہے ڈیوالشان فیسٹ آئیٹی ہے اس میں ہمارے چھے سکول کے ہیں سیکنڈ فنشیس کا ہے پہلا جو ہم نے 2019 میں گیا تھا 20 دسمبر کو اب ہمیں اس کے بعد پانچ فروری 2013 کو دوسرا کرنے کا موقع ہوتا ہے یہ جو فنشیس کا ہے یہ طریقے کی بچوں کو بناتے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے سروائیب کرنا ہے کیسے آپ کو مارکٹ میں اپنے آپ کو پروک کرنا ہے الگ الگ سکولوں کے پیرنٹس آتے ہیں یہاں پر برا کر کے بچوں کے ساتھ روبری ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر ان کی سٹالز جو انہوں نے خود بنائی ہوتے ہیں اس پروگرام میں دس دن سے لگے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں کوسٹر کھانے کی چیزیں وہ یہاں لگاتے ہیں تو ان پیرنٹس کو بلا کر کے سرو کرتے ہیں سیل کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ان کے ماں باپ فیلڈ میں ان کو پڑھانے کے لیے کتنا پیسہ خرچتے ہیں کیسے کماتے ہیں یہ احساس کرانا ہمارا میں دوسرا جو ہمارے بچیاں ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی جو سوسائٹی ہے اس میں کھڑے ہونا ہے اور یہاں پر ہم کو کو ڈھرنا نہیں ہے کسی کے سامنے کچھ بولنا ہو تو ہسانی سے بے جیزے کو کر بھول سکتے ہیں اس میں ہمارے جو سکول ہیں وہ mtm public senior secondary school na public senior secondary school the wonderland academy وشبھارتی senior secondary school اور oxford senior secondary school اور royal oxford senior secondary school اس طرح سے چھے سکول ہیں اور چھے سکولوں کے ہم ساتھ ڈائریکٹرز اس موہم کو چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اب تک تو کامیابی ملی ہے اور آگے بھی future میں ہمیں ملے گی اور یہ جو یہاں پر تعداد آتی ہے پچھلی باہر جو تعداد ہے اس سے زیادہ ہی ہے دس سے بارہ ہزار کی قریب public یہاں آئے گی اور سب ہی کو یہاں پر کھول شام تک پانچ بجے تک ایک منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملے گا اتنی سٹال لگی ہے کہ جو گھر تھوڑا سٹڈ ٹائم میں لکھا لیں گے تو ان سے پھانچ بے ہو گا کہ پورا ٹائم کروں گے نیم ایم میرا نیم تاہیر احمد تاہیر خان ہے ڈیزنیشن 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 ڈیزید کی راجستان میں ڈیزنیشن میں سیکریکٹری ہوں اور ہم سبھی جو ہیں بادادی کاریوں کو سیکریکٹری ہوں اور میرا اپسکور سینے 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 جیسا کہ آپ لوگوں نے اپنے چینل کے مادرین سے پہلے بھی 2019 جب ہمارا یہ کاری کرنے ہوگا تھا آپ کا پہلے تو میں آپ کے چینل کا اس منچ کے مادرین سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج پھر واپس ہمیں جو ہماری امیس کسی ایم ایم ایسیس کی ایم ایسیس پر پریوار ان کو پھر موقع دیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہی منچ ہے ہمارا جو ایم ایسیس پر پریوار ہے ہم لوگ ابھی آج جو بچوں کو پیار کر کے لائے ہیں اس پر کے حساب سے اور ایک فیانسی ٹریس میں ہمارے کوئی بچے بن کے آئے ہیں آپ دیکھیں کوئی بھارت مہتتا کوئی بن کے آئے ہیں کوئی مولانا جی بن کے آئے ہیں ایک جو بھارت ہندوستان کی پرمپرہ رہی ہے گنگا جمعہ تہلید اس کی جھلکیاں دیکھنے کا مزید تو ایم ایسیس کی سوسائیٹی بھی میں عبدالوائی کھان ایم ایسیس کی میں ریزار کی پوسٹ ہوں میں شکر گزار ہوں ایم ایسیس کی کا جنہوں نے پچھلے نائنٹین کے اندر یہ فنکشن اٹھینڈ کیا تھا اور یہ دوسرا ہے جہاں دو ہزار ٹی ویس اندر ہو رہا ہے ان لوگوں نے بہت محنت سے اپنے بچوں ہوں تیار کیا یہاں ڈسپیلے کروائی اسٹیج کے اوپر درشک اور میں ہم سبھی ان کا شکر گزار کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے بچوں کو حسلہ ضائع کرتے رہے اور شکشا کے شیط میں بھی ان کو اگرنی بناتے رہے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے ایک کٹھیل پریشم ہر فیلڈ میں ہر شیط میں چھے ساتھ اس کو جو بھی کمنڈ ہیں یہ سبھی جیپور شہر میں نہ کی راجستان میں بلکہ پورے بھارتورس میں اپنے نابروشنز کریں گے مجھے امید ہے ایسے کرمت کاری کرتا ہوں سے ایسے کرمت ڈائریکٹر سے ایسے کرمت سکھشکوں سے اور ایسے بیدوان ابھیباؤں سے جو اپنی بچوں کو وقت پر ہر چیز مہیا کرا کر کے یہاں یہاں پر اسٹیج پر لاکر کے کھڑا کرنا بہت بڑی بات ہے فیرم کو ڈیموسٹیشن دینا اور بڑی بات ہے تو میں امید کرتا ہوں اسی طریقے سے آنے والی زندگی میں بھی اپنے بچوں کو دینی آت سے سکھشا سے سب سے جڑا کر کے جڑا کر کے اور اگرینی بناتے رہیں گے دیش پہ آگے بڑھاتے رہیں گے جے ہن جے بات پسا ہوں آپ کا نام بہتا ہوں بڑھاتے رہیں گے